شان رمضا کی رونق بیکھرنے لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شراح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ابھی آپ نے اپسے ارز کیا کہ انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں ارز کریں یہ کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورہ مریم وہ کیا بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخری وقت کیسے گزرا یہ تو سب نے بہت سنا ہوا ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے اور سارا سلسلہ لیکن ان کی پیدائش کس طرح ہوئی دنیا میں کیسے آئے انشاءاللہ آج وہ بیان کریں گے سورہ مریم کی ہی ایک آیت ہے آیت مرسولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فل کتاب مریم اس کا ترجمہ ہے اور اس کتاب میں قرآن میں مریم کا ذکر کروں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ارز کرتے ہیں کہ کیا ذکر کیا ہے اللہ تعالی نے قرآن میں حضرت عیسیٰ سے متعلق ایک اور بھی آیت ہے اللہ تعالی قرآن مجید کے ایک اور آیت ہے ہم سب کو یاد ہے ان اللہ علا کل شئین قدیر بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے سب نے آیت سنی ہوئے ہیں اگر کبھی ہم غور کریں کہ اس آیت کا حقیقی مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری اس کا مطالب ہو سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے وہ چاہے تو زندہ میں سے مردہ پیدا کر دے چاہے تو مردہ میں سے زندہ پیدا کر دے چاہے تو ماباپ کے ذریعے سے تخلیق کرے چاہے بغیر ماباپ کی تخلیق کرے چاہے صرف ایک مرچ سے عورت پیدا کر دے چاہے تو ایک عورت سے بن باپ کے بیٹا پیدا کر دے اس لیے کہ وہ مٹی مردہ تھی آدم کو پیدا کر دیا آدم علیہ السلام مر تھے حووہ کو پیدا کر دیا جناب مریم کباری تھی بن باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو شک کرنے والے جو تخلیق میں شک کرتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے کل شہن قدیر ہونے پر شک کرتے ہیں اور یہی معاملہ روح اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا سورہ مریم قرآن مجید کا انیسوہ سورہ ہے اس کی آیت نمبر سولہ کا بھی ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا جس میں کہا گیا کہ اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کروں کہ جس مریم کا ذکر کیجئے کہ جس وقت انہوں نے اب یہ قرآن کی الفاظ مریم کی بات کیجئے جس وقت انہوں نے اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر مشرقی حصے میں قیام کیا کیا مطلب جناب مریم ایک ایسی الگ تھلگ جگہ چاہتی تھی جہاں پر کسی قسم کا کوئی شورو گل نہ ہو وہاں بغیر کسی خلل کے اپنے خالق سے راز و نیاز میں مشغول رہ سکیں اب سے عبادت خداوندی میں ہمتنگوش ہونے کے لئے انہوں نے ایک عظیم عبادتگاہ کی مشرقی سمد کا انتخاب کیا جس کا آپ نے آیت میں تذکرہ سنا یہ تھی سورہ مریم کی آیت نمبر سولہ آگے بڑھتے ہیں سورہ مریم آیت نمبر سترہ اور اس کا ترجمہ ہے آیت پہلے پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فتخذت من دونہم حجابہ اس وقت مریم نے اپنے اور دوسروں کے درمیان ایک پردہ ڈال لیا حجابہ ایک حجاب کر لیا اس وقت جناب مریم نے اپنے اور دوسروں کے درمیان ایک پردہ ڈال لیا کیا مطلب ایسا انہوں نے کیوں کیا تاکہ ان کی خلوتگاہ اپنے الفاظ میں کہہ لیوں پرائیویسی بغیر کسی ڈسٹرمنٹس کی تاکہ ان کی خلوتگاہ ہر لحاظ سے کامل ہو جائے سورہ مریم کی تفسیر بھی ہو رہی ہے ترجمہ بھی ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے اسی سورہ مریم کی اسی آیت نمبر سترہ کے اگلے حصے میں ارشاد ہوا جس کا ترجمہ ہے کہ اس وقت ہم نے اپنی روح یہ کس کی بات ہو رہی ہے حضرت جبرائیل اس وقت ہم نے اپنی روح یعنی حضرت جبرائیل ان کی طرف بھیجی اور وہ بے اے خوبصورت اور کامل انسان کی شکل میں مریم کے سامنے ظاہر ہوئے تھوڑی سے آپ لوگ کی توجہ چاہوں گا کہ یہ سورہ مریم کی آیات کا سلسل ہے پہلے بتایا جناب مریم نے خلوت کا انتخاب کیا عبادتگاہ کی مشرقی سم چلی گئی اور پھر اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم نے اپنی پھر کیا بتایا کہ ایک ہجاب انہوں نے ڈال دیا اپنے اور لوگوں کے درمیان پھر کیا بتایا کہ ہم نے حضرت جبرائیل کو بھیجا ایک انسان کی صورت میں یہ بھی آیات عرض کرتے ہیں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کہا فَتَمَثْتَلَا لَهَا بَشَرًا سَبِيَّا پس وہ یعنی کہ حضرت جبرائیل ان کے سامنے انسان کی صورت میں آگئے یہ آپ نے قرآن کی ایسا ہے اب آپ سوچئے کوئی بھی زی شعور انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اس وقت جنابِ مریم کی کیفیت کیا ہو گیا کیوں اللہ وہ مریم جنابِ مریم ظاہر ہے ہم قربان ان کے عزت اور احترام اور عفت اور پاک دامنی پر وہ جنابِ مریم جنہوں نے ہمیشہ پاک دامنی کی زندگی گزاری تو شک نہیں ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ ہے جنہوں نے ہمیشہ پاکیزہ افراد کے دامن میں پرورش پائی لوگوں کے درمیان عفت اور تقویٰ کے لیے ضرب المثل تھی ان کی زندگی ان کے لیے ایک کیفیت ان کے لیے منظر پریشان کن تھا کیا منظر جو قرآن نے بتایا کہ بھئی خوبصورت اجنبی ہے آدمی ان کی خلوت کا آمیں پہنچ گیا جس جگہ کو انہوں نے انتخاب کیا تھا پرائیویسی کے لیے وہاں پر ایک شخص آ گیا انسانوں کی شکل میں جو کہ درسل حضرت شبرائیل تھی فوراں پکار اٹھیں پھر سورہ مریم کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں ایک اور آیت قَالَتْ اِنِّي أَعُوذُ بِرْرَحْمَانِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَا تَقِيَّا یعنی کیا کہا جناب مریم نے اس شخص سے جو کہ درسل جبرائیل علیہ السلام تھے میں خدا رحمان کی پناہ چاہتی ہوں کہ وہ تجھ سے مجھ کو بچائیں کیونکہ ایک شخص ان کی خلوت گاہ میں آگیا تھا اور یہ خوف ایسا تھا جس نے جناب مریم کے سارے وجود کو ہلا کر رکھ دیا اب جناب مریم اس اجنبی کے رد عمل کی منتظر ہے کہ وہ کس طرح رسپونڈ کرتا ہے ایک ایسا انتظار تھا یہ کہ وہ کیا بات کرتا ہے جس میں بہت پریشانی وحشت کا رنگ تھا لیکن پھر اس اجنبی نے جواب دیا اس اجنبی نے گفتوکو کے لیے زبان اور اپنی عظیم ذمہ داری اس طرح بیان کی کیا کہا حضرت جبرائیل نے جس کا ترجمہ ہے پھر سورہ مریم کہا میں تیرے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں مجھے اللہ تعالی نے بھیجا ہے جب اس اجنبی نے یہ کہا اس جملے نے جناب مریم کو بہت اتمنان دلایا ان کے پاکیزہ دل کو بہت سکون بخشا کہ اچھا یہ اللہ کی جو بھی ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا گیا قرآنی آیت کا سلسلہ جاری ہے لیکن پھر اس کے بعد اس شخص نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے مزید کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو ایک پاکو پاکیزہ فرزند بخشوں یہ ہے سورہ مریم کی آیت نمبر انیس آیت نمبر سولہ سم نے آغاز کیا سولہ سب کا اٹھارہ آیت نمبر انیس سنیے لِعَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَّ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو ایک پاکیزہ فرزند بخشوں پھر جناب مریم کام پھٹھی پھر گہری پریشانی میں ڈوب گئی کہنے لگیں یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہو جبکہ کسی انسان نے مجھ اب تک چھوا تک نہیں ہے اور آگے مزید بھی الفاظ ہیں یعنی ظاہر ہے اپنے کردار کے بارے میں کہا جس میں کوئی شکی نہیں ہے ظاہر ہے جس میں میں نے کہا ان کی عفت ان کی پاک دامنی تو ہمارے بنیادی عقائد کا حصہ ہے تو کہا نہ تو کردار کے حوالے جس سے کوئی بات ہے نہ مجھے کسی نے چھوا ہے اور یہ شخص کہہ رہا ہے اللہ نے بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کو فرزند عطا کرو یہ کیسے ممکن ہو پائے گا یعنی جناب مریم کا مطلب یہ تھا کہ نہ تو ابھی تک میرا کوئی شوہر ہے نہ ہی میں کبھی منحرف ہوئی ہو ظاہر ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے تو یہ بات سننے میں نہیں آئی تھی کہ عورت ان دونوں صورتوں کے علاوات کیسے کوئی صاحب اولاد ہو سکتا ہے لیکن جب پروردگار کے قاسد نے ایک دوسری بات کی یعنی حضرت جبرائیل نے ایک اور بات کی تو پھر یہ طوفان تھم گیا جناب مریم کو اتمنان آیا اس نے حضرت مریم سے وضاحت کے ساتھ کہا یعنی کہ حضرت جبرائیل نے بی بی مریم سے کہا ایسا ہی ہوگا پہلے کہا کہ میں میں اس لے آؤں گا کہ آپ کو پاکیزہ فرزند بخشوں پھر کہا ایسا ہی ہوگا کیونکہ آپ کے پروردگار نے فرمایا ہے یہ کام میرے لئے بہت آسان ہے ہم چاہتے ہیں کہ اسے لوگوں کے لئے نشانی اور رحمت قرار دیں اور یہ بات تیہ ہو چکی ہے اب ایسا ہی ہونا ہے ایسا ہی ہونا ہے حضرت جبرائیل نے جناب مریم کو بتایا کہ یہ اللہ کا فیصلہ شدہ عمر ہے کہ تیہ ہو چکی ہے اس میں بفتگو کی گنجائش نہیں ہے قصہ مختصر حضرت مریم عمر الہی سے امید سے ہو گئے جناب عیسیٰ کی ولادت متوقع ہو گئی اب اس کے بعد حضرت مریم بیت المقدس سے کسی دور دراز مقام پر چلے گئے ابھی ولادت کوئی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نہیں ہے آثار واضح ہو گئے ہیں جناب مریم اب جناب مریم اس حالت میں پریشانی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ وقت گزار رہی ہیں خوشی ظاہر ہے اس لئے کہ بیٹے کی ولادت ہے پریشانی اس لئے کہ دلی دل میں سوچ رہی ہیں کہ کون میری اس بات کو قبول کرے گا انپریسیڈنٹیڈ ایسا تو ممکن نہیں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے تو میری اس بات کو قبول کون کرے گا کہ میں کس انداز سے کیوں میں کس طرح میرے ہاں ایک ولادت متوقع ہے اور ظاہر ہے وہ خاتون جو سالہ سال سے پاکیزگی افت پرہیزگاری کی علامت تھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا نمونہ تھی جس نے ایک عظیم پیغمبر کے زیر نظر پرورش پھائی تھی جس کے اخلاق کی دھوم اور پاکیزگی کی شہرت ہر جگہ پہنچی بھی تھی ان کے لیے بات پریشان کن تھی کہ وہ یہ سوچے بھی کہ کسی کو ان کی عفت یا پاک دامنی کے حوالے سے ایک لمحے کے لیے بھی شک بھی ہوگا اور بلاخر ایسا ہوا بلاخر ایسا ہوا جناب مریم ایک ایک ایسے تحمد کے گرداب میں پھز گئی جو کہ بدترین تحمد شمار ہوتی ہے لوگوں نے ترہ ترہ کی باتیں کرنا شروع کر دیں آج ہم نے سور مریم کی آیت نمبر سولہ سے لے کر یہاں تک کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ ولادت متوقع ہے جہاں تک کے لوگوں پر بھی یہ بات واضح ہو گئی ہے اور اب اللہ اکبر جناب مریم پر تحمد لگائی ہے لوگوں پھر کیا ہوا جناب مریم نے ان لوگوں کا پھر کس انداز سے سامنا کیا کیا مقالمہ ہوا لوگوں نے ان سے کیا کہا انہوں نے لوگوں سے کیا کہا سب قرآن میں ہے سور مریم میں ہے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے کس طرح سارے کا سارا قرآن مجید میں سور مریم میں موجود ہے انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں ارز کریں گے شانے رمزا کی رونکھ دیکھنے لگی ڈگڑی قسمت